ناظرین آج بھی معصوم بچے زینب الہرٹ بل کی طرف یاس بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں تاندلے والا کے تھانا مامو کانچن کی حدود میں پانچ سالہ بچے کے ساتھ مبینہ بدفعلی پانچ سو پچاس گافبے مولیاں والا کا رہائشی یتیم یاسر جس کے سر پر سوائے اللہ اور اس کی ماں کے علاوہ کوئی سایہ نہیں بیس سالہ دریندے کی مبینہ بدفعلی کا نشانہ بن گیا ون فائی پر کال کرنے کے باوجود پولیس نے ملزم کو تاخیر سے گرفتار کیا ظلم یہ کہ میڈیکل بھی لیٹ کر دیا اس سوالے سے مزید جانتے ہیں علی عصم سابری سے جی علی عصم سابری اس سوالے سے مزید آگاہ کیجئے گا جی یہ دل خراش واقعہ جو ہے وہ تھانا مامو کانچن کے علاقہ پانچ سو پچاس گافبے مولیاں والا میں پیش آیا ہے جہاں پر پانچ سالہ یتیم بچے کے ساتھ دریندہ صفت انسان نے جو ہے وہ مبینہ بدفعلی کی اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ون فائی پر کال کرنے کے باوجود جو ملزم ہے اسے چار روز بعد گرفتار کیا گیا اور اس سے بڑا ظلم یہ کیا گیا پولیس تھانا مامو کانچن کی جانب سے کہ بچے کو میڈیکل کے لیے ٹی ایچ کی اتادلیاں والا بھی لیٹ لے جایا گیا تاکہ میڈیکل رپورٹ میں بھی جو ہے وہ ردو بدل کیا جا سکے خدا ان لوگوں کو غرق کرے کہ ان میں خدا خوفی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے حالانکہ جو بل پاس ہوا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہے ایسے ملزمان کو سرحام پھانسی دی جائے گی اور جب تک ایجز پہ عمل درامت نہیں ہوتا یہ سلسلہ جو ہے وہ تھمنے والا نہیں ہے آئے روز ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کو یہ بھی خدا کا خوف نہیں ہے ذرا برابر بھی ان میں خوف نہیں ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کرونا وارث کی جو ہے وہ زد میں ہے اور پوری دنیا کی معیشت کو پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے کاروبار بند پڑے ہیں یہ سب ہمارے عمال کی کارستانیہ ہیں یہ ہمارے عمال کی وجہ ہیں لوگ پھر بھی ایسے جو ہے وہ برے کاموں سے باز نہیں آ رہے ہیں اللہ ہی ہے جو ان کو ہدایت دے یہ ایک پانچ سالہ بچہ ہے یا صرف بچارہ نرسری کا سٹوڈنٹ ہے اس کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے یہ دنیا چیز کیا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ماسومیت اس بچے کے چہرے پر جو ہے وہ آیاں ہے اور اس کی والدہ نے جو الزام لگایا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ تین چار بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر چکا ہے جس کو انہی کی برادری کے لوگوں نے جو ہے معاملہ رفع دفع کروایا لیکن اس جو بیچاری بیوہ عورت ہے اس پر بھی برادری کے ذریعے تباہو ڈلوایا جا رہا ہے کہ یہ صلح کر لے یہ کاروائی نہ کرے تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور اس دریندہ صفت کو جو ہے وہ سر عام لٹکایا جائے تاکہ اس سے دوسرے جو ہیں وہ عبرت پکڑیں تاکہ اس سے دوسرے جائے